کل ہو اللہ کو دس مرتبہ جو بندہ پڑھتا ہے ایک تو جو عجر و سواب قرآن پڑھنے کا تھا وہ تو تین قرآنوں کا ملی گیا لیکن دس مرتبہ جو بندہ کل ہو اللہ پڑھتا ہے یہ صورت پڑھتا ہے یہ صورت اللہ کو اتنی پسند ہے اللہ کو اتنی محبوبہ وجہ کیا ہے اس میں رب کی تحید بیان ہو رہی ہے اس میں پورا دین بیان ہو رہا ہے اس میں پورا ایمان بیان ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ وہ کسی کا والد ہے نہ وہ کسی کا بیٹ ہے تنہ ہے یگانہ ہے یکت ہے ایسی توہید اللہ کو پسند آئی جو بندہ دس مرتبہ پڑے گا صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اس کے لئے جنت میں ایک خوبصورت محل تیار